موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین مدرم آنے والے وقت کا تو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے مگر کسی بھی کام کے آغاز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انجام کیا ہوگا موجودہ صورتحال کو مدر نظر رکھتے ہوئے مائرین پیش گویاں کر رہے ہیں مگر آل پارٹسپیٹس کو خود بھی ہر چیز واضح نظر آنا شروع ہو گئی ہے صورتحال اس وقت یہ ہے کہ بھارتی آرمی اور ائر فورس کے نوجوان چھٹیوں کی درخواستیں دینے لگ گئے ہیں مگر ان کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں پاکستان اور چین کی طرف سے سرپرائز دینے کے لیے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں مگر یہ سرپرائز بھی ایسا ہوگا کہ جس کی خبریں مختلف انٹیلیجنس کی طرف سے بھارت کو دی جا رہی ہیں اور بھارت ایمرجنسی بیسز پر جدید جنگی ہتیار دوست ممالک سے منگوا رہا ہے مگر حالات اتنے سنجیدہ ہو چکی ہیں کہ اتنے قلیل وقت میں بھارت اب کچھ بھی کر نہیں سکتا ناظرین مدرم اس سے پچھلی ویڈیو میں جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 2020 کے اندر ہی چینہ نے اپنے جدید صلحیتوں کے مالک ڈرونز نے ان ڈرونز کو چینہ کی خواہش کے مطابق تائنات کر دیا ہے چینہ نے ان ڈرونز کو کن کن علاقوں میں تائنات کروایا ہے پاکستان اور چین مل کر کون سا نیا پلان تیار کر رہی ہیں اور ہمارا مد مقابل بھارت کون سے ممالک سے مدد لے رہا ہے ان سا باتوں کو تفصیل سے بیان کرنے سے پہلے ان دوستوں کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ ہی نئے آنے والے تمام معزز دوستوں سے انتہائی مودبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی معلومات پر ممنی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے ناظرین مدرم جب سے پاکستان نے امریکہ پر ڈیپینڈ ہونا چھوڑ دیا ہے تب سے پاکستان کے لیے اللہ تعالی نے نئے راستے کھول دیے ہیں کیونکہ اصل میں امریکہ سے بڑا منافق ملک کوئی اور ہے ہی نہیں وہ کوئی ہتھیار بھی کسی ملک کو بیچتے ہیں تو ان شرائط پر کہ آپ اسے ہمارے دوست ملک کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے مگر آپ جب سے پاکستان نے دفاعی ہتھیاروں کی ڈیل امریکہ کے بجائے چین سے کرنی شروع کر دی ہے تو ڈبل فائدے حاصل ہو رہی ہیں کیونکہ جو موالک پاکستان کے دشمن ہیں وہی چین کے دشمن ہیں اور جو موالک چین کے دوست ہیں وہی پاکستان کے دوست ہیں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھارت کزشتہ کئی مہینوں سے اڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ امریکہ اسے ایم کیو نائن ڈرونز دے دے مگر ابھی تک اپروول نہیں ہو رہی جبکہ دوسری طرف وہی ڈرونز ایم کیو نائن کی بیسٹ پر تیار کیا ہے جن کو سی ایج فور کے نام سے جنا جاتا ہے پاکستان پہنچ چکے ہیں اور پاکستان نے وہ ڈرونز ملٹی پرپس کے لیے کشمیر سائیڈ پر ایل او سی پر تینات کر دی ہیں اس بات سے بھارتیوں کو اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ ان کی کور کی جنب سے درخواست کی جا رہی ہے کہ ہم کو انگامی بیسٹ پر 350 انڈر بیرل گرنیٹ لانچر چاہیے اس کے علاوہ ہمیں کم سے کم 50 اسرائیلی سپائک انٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل لانچر بھی چاہیے اس کے علاوہ بھی انہوں نے ایک ریکویسٹ یہ کی ہے کہ ہمیں 15 یو اے ویز ایسے چاہیے جو نگرانی کا کام بھی کر سکے اور نشانہ بھی لگانے کی صلاحیت ہو ناظرین مطرم پاکستان نے جو چائنہ سے ڈرونز حاصل کی ہیں وہ ان دونوں صلاحیتوں کے مالک ہیں اور کئی سو کلومیٹر تک نگرانی کا کام بخوبی کر سکتی ہیں اصل میں بھارت کو لٹ رہنے کے لیے سی آئی اے اور مساد نے رپورٹس دی ہیں اور ان کی رپورٹس کے مطابق چائنہ مزید علاقوں پر قبضہ کرنے کا اراد رکھتا ہے جن میں کہیں نہ کہیں پاکستان کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے دسمبر کے مہنے تک اپنی تیاری مکمل کر لیں مگر سرپرائز تو سرپرائز ہوتا ہے کسی بھی وقت دیا جا سکتا ہے اس لیے بھارت کے لیے یہی کہوں گا کہ آپ جو سرپرائز آپ کو ملنے والا ہے وہ آپ کی نسلے بھی یاد رکھیں گی دوستو اگر آپ سچے پاکستانی ہیں تو کمیٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد پاک چین دوستی پائندہ باد کا نرہ ضرور لکھیے گا اب تاکہ معلومات کے لیے اتنا ہی نئی ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ نکبان